اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اصد تولہی جی ہے اصد تولہ اصد تولہی جی ہے ثابت ہو گیا جوان مل گیا کہ جڑی چلا دیں محفل ملادوں میں اوکہ ہو کوئی کاملی ہوتا ہے اوکہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیتا رہنے علاقے جانے ہیں سبحان اللہ توجہ ہے تو ایک آئیت یا ایوہ النبی ان ناعرسل ناعرسلان کا اشانہ گردے جائے سب تو پہنی شاہر یا ایوہ النبی سب تو پہنی شاہر النبی دوسرا مانا تیسرا مانا اصامیون سوت الخبی ایوہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انہرسلان کا ایوہ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاہدہ مبشرہ نزیرہ تائین اللہ لیدنہی اور اگلی شان سراج منیرہ جتھے آمد의 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اوکہ اور کوئی کام نہیں اوکہ ای neues کوئی کام نہیں کہ عزمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم به بیانات دی شانِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیتی جانا ہے مریزی شاہر کیا اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ خود ملاد بیان کی ہے میں نے یہ بلکل کی ہے صبحان اللہ بلکل کی ہے صرف سونک نہیں تھے بجلی نہیں تھے میں نہیں تھا آپ نہیں تھے لیکن یہ تذکرہ ملاد صبحان اللہ صبحان اللہ بلکل تھا حدیث میں المستدرق علیہ سے ہی ہے امام حاکم نے شکل رحمت اللہ علیہ کی سند متصل کے ساتھ حدیث میں پیش کرتا ہوں آسان پڑھنا ہو تو مشغاشیر کے اندر پڑے جا سکتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَسَا اُخْبِرُكُمْ اَنْ اَوْوَلِ اَمْرِي اے میری صحابہ میں تمہیں پہلے اپنے امر کی خبر دوں اپنے پہلے امر کی خبر دوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے فرمایا انا دعویٰ تو ابی ابراہیم وَبِشَارَةُوْ عِسَا وَرُوْيَ اَمْيَ الْلَتِیْرَاتِ خِيْنَ اے جَمِلَادَ الْفَضْ خِيْنَ وَدَعَتْنِ فرمایا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا یہ ملاد پیان ہو رہا ہے میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں وَبِشَارَةُوْ عِسَا اور عِسَا نے سلام کی بشارت ہو آگے سنوئے جمعہ فرمایا ابراہ رویا امی الْلَتِیْرَاتِ اِنَ وَدَعَتْنِ ترجمہ سنوئے درہ مزالے میں اپنی امہ آمینہ کا وہ چشم دید نظارہ ہوں جو میری ماں نے میرے ملاد کے وقت دیکھا تھا اِنَ وَدَعَتْنِ جب میری ماں نے مجھے جنہ جب میری ماں نے مجھے جنم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان فیض ترجمان سے آپ خود اپنے ملاد کا اعلان فرمایا ہے امی الْلَتِ عَسُمْہِ اللہ کے بدل سے ہم وہی کر رہے ہیں اب آئیں سیدہ آمینہ تیوبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کا ایمان ثابت نہیں ہے میں کہتا ہوں اگر ان کا ایمان ثابت نہیں تو تیری ماں مسلمان کہاں سے آگئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابو جانہ بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واردہ معجدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا ایمان ثابت نہیں ہے تو پھر کس کا ثابت کروں گے اللہ نے مومنات احسان کیتا انہوں نے بیچا پڑا رسول کر لے اللہ دیوہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اللہ بہت اللہ خون تسی جا گیا خون میں حکار سنا مگتا ہے خجر کی نماز کے بعد آپ کا دل کرے کہ قرآن پاک کی تلاوت گھر جاگے کر لیں تو قرآن پاک کو غلاب سے نکالیں گے جی جی اللہ کریمہ سمجھا سکوں تو جو فرما سکے غلاب سے نکالیں گے کس کے اوپر رکھے پڑھیں گے ریل کی لکڑ دی اُتھے ایک بچہ ایک سال تا بغیر پیمپر دے چلتا پھر تا پیر اور تُسا ہم پشاپ ہی اُستا گریہ ہوتے دیکھے ہیں کوئر ریل پہ ہی نہیں تو انہوں شک پہ گیا ہے جی جی کہ بچے پشاپ کی تاکتیں کوئی چھینٹا ریل اُتھے نہ پہ گیا ہوئے ہیں جی قرآن نہیں رکھا گئے اللہ کا کلام اس لکڑ دی کے اوپر رکھ کے پڑھنا گوارہ نہیں کر دے جس کے پلیدی کے بارے میں تمہیں شاک پڑ گیا ہے جب آپ نے اپنا نور اُتھے رکھیا گیا جی چاہاں پاک نہیں آپ نے اپنے مصطفیٰ سلطنہ علیہ السلام نور پاک کیا ہوتے رکھئے جی 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 پاک ہے وہ بلکل نہیں 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 میں نے مصطفیٰ سلطنہ علیہ السلام بھی پاک نے جریپان جلد دائے عظم تس سنگلہ آمین آمی باک سبحان اللہ سبحان اللہ میں جو آپ فبر عالم سے دعا لینے کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں چونکہ ایک اس گرانے کی عظمت جو ہے اس کو میں بخوبی سمجھتا بات رکھو جو سن لے رضوی صاحب آپ نے کیا مسلم شریف کی حدیث نہیں پڑی میں نے کہا پڑی ہے بتائیے کونسی پڑی ہے میں مسلم بھی ہوں شریف بھی ہوں میں نے پڑی ہوئی ہے مسلم شریف پڑی ہوئی ہے اور پڑی بھی حضور زیاء علمت رحمت اللہ کے پاس ہے میں پڑی ہوئی ہے عظمت صاحب اس میں حدیث لکھی ہوئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارز کیا یا اللہ مہادی کبر دے جانا ٹوڑ جا راب نے فرمائے ٹوڑ جا پرسونیاں میں کہا ثابت ہی کرنا چاہنا ہے نبی صاحب دیکھو بھر جی مومنہ ہوں دیان ایمان والی ہوں دراب دعائے پاکشن تو کیوں ڈاکتا میں کہے تو اڑے مار جاندے تو دعا نہیں کرنے کی سمجھ کہ دفنکار ہوں دے ہو یہ کوئی بندہ پولے پلے پلے کا مسافر دعا کرنے وہاں سے ٹھولی جائے تو اسی آن دو رہن دیو یہ آریا کی سمجھ جو انہوں نے مریاں اپنے ہوں جی وہاں سمجھ آرہی کوئی نہیں آرہی اب جو موطرے نے حفیث دیش کیا اسے میں حضرت سنگدہ آمین رضی اللہ تعالیٰ کا ایمان ثابت کرنے لگا تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہ جان دی قبرتے جان دی رابطوں اجازت مانگی کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امہ جان دی قبرتے صرف گینے یا جلد و بکیت قبرتان بھی جان دی جان دی قدیس ثابت کرے کو مائی دلال کے رابطوں کو دی اجازت نہیں ہوگی وہ بھی قبر ہے ہی سمجھ قدیس اجازت میں منگی غزوہ کوہ کوئی شہداد مزارہ کے سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جان دی بے شک قدیس اجازت نہیں نہیں آج کی بجاہ اجازت منگی جا رہے ہیں یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اجازتیں منگ دے ہوگے فرمایا کوئی چودھو سدیوے چینہ آکھے مانجو سی تے ممتہ کڑپی پتردہ و جڑا اندر پیار سی مہام آس پہ کڑپیا اس وقت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس جتے شریف لے گئے چلے گئے فرمایا میں آپ بھی نہیں جانا راب کوڑ پوچھ کے جانے راب کوڑ پوچھ کے جانے راب کوڑ پوچھ کے جانے ریضوی صاحب یہ باتوں میں سمجھ آ گئی پر یہ بتائیں نا دعائی بخشش سے کیوں روکا کیوں روکا میں نے کیا بتاتا ہوں میں تجھے کیوں روکا اس لیے روکا کہ محبوب دعائی بخشش اس کے لیے ہوتی ہے جس نے گناہ دیئے روا بیوہ اس کے لیے ہوتی ہے جس نے گناہ دیئے محبوب کی تے دعائی بخشش ہی نہ کریں لوگ تیری مانو کی تے گناہگار نہ سنگی رہے ہیں فرمایا مدینہ دیا تاجدارہ تیری مانے تیروں جنم دلتا ہے میرا حبیر بھی بڑھ گیا ہے میرا محبوب بھی بڑھ گیا ہے اس سے وابدے سیدہ آیام رضی اللہ تعالی انہوں دی پار گئے انہوں دی پار گئے درود پیش کر لینے وہ درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سیان ہو وہ درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سیان ہو وہ درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سیان ہو وہ درود تجھے پہ بھی آمینہ تیرے چاند پر بھی سیان ہو اے مہینہ اللہ تعالیٰ لے تیری خود کی دینی عظیم ہے تیرے چاند پر بھی سیان ہو تیری خود کی دینی عظیم ہے ملا جسے تو ماں اتمام ہے تیری بودھ کی دیری عظیم ہے ملا جسے تو ماں اتمام ہے اُترود مجھ پہ بھی آمینا تیرے جانت پر بھی سلام ہو تیری بودھ کی دیری عظیم ہے ملا جسے تو ماں اتمام ہے او سیدہ یامینا رضی اللہ تعالیٰ آنہ آپ دی پارگاہ دی اندر حاضر ہو ریا مانچانا فرماؤ ملا جسے تو ماں اتمام ہے ملتی سیدہ یامینا تیبہ داہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے نور دی امینا یامینا رضی اللہ تعالیٰ آنہ فرمانی آنے جسے تو ماں اپری رات آگئی جسے رات دی اندر نورانے کھڑی آیا ہونی آنے جڑی رات دی اندر نور پیردہ بھی لائے ہونے جڑی رات دی اندر میرا سونہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میری کو دی انور دی اندر جلوہ فرما ہو یا ہے اوہ رات آگئی ہے فرما بھی آنے میرے پل جنابے شباہ بیٹھیا ہو یا ہے میرے گردہ دفعہ بنا بیٹھیا ہو یا ہے میں ایسی آتا یادا انتظار پہ کرنی یا جڑی آتا یا ہے میرے رنگ پاپ پریڈ کرن میرے نڑا کے تاہن کرن فرما بھی آنے میں بیٹھی ہو یا لگن چکا کے سوچنیاں پہ فرما بھی آنے اچانک میں کیو رکھے آئے میرے کمریتہ درواز آیا پہ ہی کھن گے آئے ایک آئی آگے میرا سینٹ دبان لگ بیٹھی آئے میرے کمردبان لگ بھئی جو کیا ہی میرے پیردبان لگ بھئی میں پوچھیا لیاون والی ہو میں تو انہوں جان نہیں نہیں میں تو انہوں سنجار دی نہیں میرا دوارڈا کارم کوئی نہیں دوسری میرے گلا کے دیا رہی میرے کبیلے بھی آ رہی میرے محلے بھی آ رہی میرے یہاں انا دوارڈا کے پروسر آ رہی میرے پیٹ مکے بیڑھا رہی آ رہی دوارڈے کاتل لمبے میں لباس ارگاں والا ہے میرے یہاں والی ہو سنجار دوارڈا جری امانی سب تو پہلے آئیانے فرمادیانے لی اونی نا فکر نا کر میرے یہاں میں نا گبرانا میں تیری امان ہوایا گیا دیکھیں لوگ ہمیں پوچھتے ہیں ملاد بھولتے تم کے ہونے میں کہتا ہوں ایسے کو پیادے نہیں جس کا مریاکہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف رہا ہے فرمادیانے میں تیری امان ہوایا گیا جڑیاں تجھے نمبر دیا یارے فرحوٹی پیوی جناہ پہ آس گیا یارے جڑیاں تیجھے نمبر دیا یارے ابراہیم اسلام لی زوجہ حضرت سارا یارے جڑیاں چوتھے نمبر دیا یارے حضرت عیسل اسلام سے یمان جانے حضرت سیدہ پریم آگئی یارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناجمارین فرمادیانے سیدہ یارے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑیاں تا پرپس کی ہے جڑیاں تا مقصد کی ہے پیڑے کا ماستے آیا ابراہ حبا جوادیانے فرمادیانے یارے یارے میں تیجھے نمبر دیا یارے چھوٹا نمبر دیا یارے یارے میں تیجھے نمبر دیا یارے حضرت سیدہ پرگیم آگئی یارے حضرت سیدہ پرگیم آگئی یارے بہت اللہ 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 موضوع ہی کتنا خوبصورت ہے اور کتنا موضوع موضوع ہے بہت اللہ سنیے دشک سے شنیے پیار سے شنیے مزے سے سنیے فرمادیاں نے اسی ماہیاں پڑھ کے نہیں آیا اسی تیرے لا دیا بولو اسی تیرے لا دیا بھائیاں پڑھ کے آگئیاں ہمانجی فرمادیاں نے اللہ نے اسوے لے مریہاں اکھا دیکھو سارے ہجاب اٹھا دیتے سارے پردے اٹھا دیتے میں تین چندے لگے وے کھیلے آلامہ بالمشرے کے و آلامہ بالمغرب و آلامہ اللہ سارے پردے ایک چندہ میں مرشت چلگاوے کیا ہے ایک مرشت چلگاوے کیا ہے ایک نیترنا شریف کی جھاں تے لگاوے کیا ہے یار پر لولا میرے یہ نیری دور چندے کی اٹھوڑوائے دی کی بہر پہناتوا جانوں پتہ لگ جائے سگنہ یامنا دے اپنی پادشاہی فکڑا فکڑا دیئے اپنے کاری بھی چھتے لوائے اپنے چھتے لوائے لے اور مسجدی کا لے اللہ مسجدی پاہ دے رانوی سبسی سنٹیان دا رانوی سبسی یہ بھی شاہد کہاں لکھا ہے میں بتا دیتا ہوں کتاب ہی تیرے گھر کی سپیٹ آف اسلام انگلش کی کتاب جس نے لکھی جسٹس سید امیر علی اس کی قرآن پاک کی تفسیر ہے تفسیر وحد الرحمن اتنی اتنی موٹی زخیم تخت جلدے ہیں اس کی جلد نمبر دس ہے صفحہ نمبر آٹھ سو ایک اور آٹھ سو دو دونوں صفحوں کے اوپر اس نے لکھا ہوا ہے حضرت آمنہ نے ملاد کے وقت جو جنڈے دیکھے تھے اور مکار رانگ سبس ملکل یہ پوچھتا ہے جنڈیوں کی اصل کیا ہے ملکل یہ پوچھتا ہے کہ جنڈیوں کی اصل کیا ہے روح العمل کو دیکھو ملکل یہ پوچھتا ہے ملکل یہ پوچھتا ہے ملکل یہ پوچھتا ہے جنڈیوں کی اصل کیا ہے روح العمل کو دیکھو چنڈے لگا رہے ہیں مذہب سکتا یا اللہ تیباتا ہینا رضی اللہ تعالیٰ برماندیاں نے اس کو پال بریانیاں کو حجاب اٹھے ہوئے مہنگی ویگیا ہے یہ سفیرہ ترانگ دیا یہ جنیاں میں کھیانے اپنیاں پیانیاں اپنیاں کتاب آئے جنیاں گلنہ کرنا ہے ساریاں لکھینا ہوئے جنیاں اپنیاں سفیرہ یہ ناں دیپاری یا رہود دے لے کہ چنیاں چپر جدریاں یہ مولین نباب صدیقہ مفالی غیر مکلد اس میں بھی لکھا ہوا ہے اشمامتو نمبریا صفہ نمبر نو جے کتاب دا پاسا کھبا جائے تیار بھی آئے یہ اس میں بھی لکھاؤ انڈیاں کا پرانا انڈیشہ حضرت سیدہ یا عبینا رضی اللہ تعالی نہ فرما دیاں میں سفید رنگ دیا چنیاں ویکھیاں بھاریاں پہوت دے چنیاں سکر جدیانے اور چنیاں قدی اندر ہڑ دیانے قدی پارنی کر دیانے چون چون دی بولی بول دیانے کوئی سمیمیاں دی اپنی بولی بیچ گیاں دیانے ایک کوئی اللہ پتہ لگا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی احمدیاں خبران دے رہیانے اور ایک دجنو اشارتہ کے مبارکہ دے رہیانے وہ ادائی جان پھر دا سمارے وہ احمد علی زہوری زہوری رحمت اللہ رہ اندرے میں نو سمجھا گئی اچڈیاں کیانیاں نے ایک دجنو اپارکہ دیکھ یانیاں اڑ گیاں بانیاں اڑ گیاں یہ صحیح یو میرینی اکی تیرے کو بتائی میرینی اچھ آیا سادا مطنی ماہی پیر نو رو کھڑا آیا نبی یا دا پی آیا نبی یا دا پی آیا نبی یا دا پی یانیاں بیاجی میسی یو میو آگی آیا آیا zip آیا نبی یا آیا نبی یا آیا نبی یا آیا نبی یا لہ موسیقی 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 میرے دن جو نوردہ زہور ہویا یہ بات ذرا بڑی قابل گوہ رہے ہے اس کو توجہ سے سننا ہے میرے دن جو نوردہ زہور ہویا امہؑ کتنا فرمایا ملک شامد محلد روشن وہ نہیں یہ ازارہ سالی بولی ملک شامد ملک شام کے محلات روشنوش ہیں پوری توجہ سے اس نقطے کو سونا یہ عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارہ میں آتا ہے حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کا ملک شام کے محلن نہیں دیکھے تھے جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نہیں چمچا تب تک نہیں دیکھے دیکھیں کب جب ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا اس وقت دیکھیں اب توجہ سے بات سن لیں دو چیزیں دور دیکھنے میں رکاورت ہوتی ایک دیوار اور ایک دوری نگاہ نبیت کی بات نہیں کر رہا اپنی بات کر رہا دیوار کے پار نظر نہیں آتا کہ کیا ہے اور چیز دور ہو تو پھر بھی نظر نہیں آتی صبح دن چڑھا ہوا ہو چھت پہ چڑھ جائیں گے تو منارہ پاکستان نظر آئے گا نہیں کیوں نہیں آئے گا دور ہے چیز دور ہو تو نظر نہیں آتی دیوار ہو تو پار نظر ہے بولیئے نہیں آتی اب جس کمرے میں حضرت سگدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف پر واہ ہے اتر دیوار بھی ہے اور ملک شام دور بھی ہے دور بھی ہے ملک شام دور بھی ہے پھر بھی فرماتی ہیں دیکھ لیئے محال پھر بھی بات دیکھ لیئے لعرہ تکبیر لعرہ ریسال تاجدار ختم نبوت آستانہ علیہ علیہ پر سعیدہ شریف سبحان اللہ توجہ ایزرات فرماتی ہیں یہ ان کے سنانے کی نکہ سن لیں غیر عزت سعیدہ آمینہ نبیہ نہیں ہے غیر نبیہ اگر غیر نبی ہوگی مکہ مکرمہ میں چھتے بات کمرے میں چھتے نبی کریر صدر اور اس نے نور میں سینکڑا میر نور ملک شام دور محال ویک سکدیاں لیں کہ جن نور والا نبی آپ میں تھے کہ علیہ پر سعیدہ شریف دور تک ہوئی نہیں ہے اگر ان کے وسیلہ سے بد کمرے میں بیٹھ کر غیر نبی ہوگا ہے حضرت سخزہ آمینہ سینکڑا میر دور ملک شام کے محددات دیکھ سکتی ہیں تو جب نور والا نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خود دیکھیں گے تو پھر یہ علی پر سعیدہ شریف دور نہیں ہے اس پہ خدیش شریف سن لیں اس کو خطیبہ نہ نبتہ نہیں کالی سمجھنا اس پہ میرے پاس سپورٹ ہے اور گیارہ کنابوں کے والے میرے زیر میں محفوظ ہے برکت کے لیے تین والے صرف پیش کرنے لگاؤں تین سے آگر جمعہ شکل ہو جاتی ہے حیلیہ تلولیہ امام ابو محمد سبحانی رحمت اللہ تعالیٰ اپنی سند متصل کے ساتھ اس روایت کو درج کرتی ہیں امام بخاری رحمت اللہ تعالیٰ کے شیخ حضرت امام معاہم بن حماد رحمت اللہ تعالیٰ کتاب الفطر اس نے تیسری حدیث آئیے جنہی میں پڑھ کے سنان لگا تیسر اخوالہ تقریب والی بودیا یہ تقریب حدیث الحیلیہ امام حردن حیسمی رحمت اللہ تعالیٰ صحبہ مجموع سبایت آپ بھی اس حدیث کو لائے سن یہ روایت کیا ہے راوی حضرت سیدنا قلعہ پیڑا عمر ربی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں قد رفا یہ دنیا بانہ انجرو علیہ وعلانہ ہوگا قائلون فیہا الیوم القیامہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ قفی حاضی امام حضی اللہ نبی صلی اللہ ساری دنیا کے حجاب پردے اٹھائیں دھاوٹے اٹھائیں میرا لیے دنیا کو بلند کیا میں دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوں دیکھتا رہوں گا بہن اللہ بہن اللہ یہ دبل مالا کہاں سے نکلایا دیکھ رہا ہوں دیکھتا رہوں گا اس میں لفت آیا سیگا آنزورو یہ مزارعہ کس ہیگا ہے اس میں پریزنٹ بھی ہے فیوچر بھی ہے مجودہ بھی ہے سیگا آنے والا بھی ہے جی جی سیگا آنزورو میں دیکھ رہا ہوں دیکھتا رہوں گا وہاہ وہاہ سیگا آناللہ اور یہی ختم نہیں فرمایا ماہ ہو با قائلون فیہا الہ یومت قیامہ فرمایا دنیا میں جت قیامت تک جو ہونے ہیں میں ہونے وہاں پہ آنے والا کیا بات ہے سیگا آناللہ یہ میں کیامت کے بعد ہو رہی ہے کہ پہلے سوچ لیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیامت سے پہلے ہو رہی ہے ہم تو آج آئے آج پیٹھے ہیں یہ رہو ہے کہ تو آئے ابھی سجد مجھے بتائیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ دن پہلہ نہیں فرمایا چودہ سو پہلے فرمایا کیامت کا جون ہے ہم تو آج آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حطا سے جانتے تھے اس وقت بھی کون آئے گا وہ کون کون آئے گا کیا بات ہے وہ دیکھ رہتے ہیں وہ دیکھ رہتے ہیں سیابہ ارس کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے آپ دیکھ رہے ہیں فرمایا جو میں اپنے ہاتھ دیا تھی لوگ پھر بڑے عجیب اندروں اندروں میں ہے ان کے مخواب عبدالس صاحب نیازی فیصلہ با دی رہنا بڑے چھوانا جواب دے گئے بڑے چھوانا جواب دے گئے نیازی صاحب اندرے اندرے دنوں کی پتاؤں میں وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں وہ جو آن کے تو وہاں نہیں وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں وہ جو آن کے تو وہ کہاں نہیں وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں وہ جو آن کے تو وہ کہاں نہیں پر نہیں کام دی دائے کھول کا اسے دے سکتا کوئی اور ہے نہیں کام دی دائے ضرور ہوا اسے دے سکتا کوئی اور ہے انہیں آن کے نیازی صاحب نیازی صاحب lam ڈی نیازی صاحب میکنی صاحب نیازی صاحب میکنی صاحب میکنی راہ سچا کوئی اور ہے میرا راہ سچا کوئی اور ہے میرا راہ سچا کوئی اور ہے سچا کوئی اور ہے حضرت سیدہ آمینہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو قربان ہوگئی اور صرف آپ کی قربان نہیں ہوئی بلکہ حضرت امہ حبہ حضرت سیدہ آسیہ حضرت سیدہ سارا حضرت سیدہ مریم ساری قربان ہوگئی اور کہنے لگیں آمینہ نہیں ایٹا سارا سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سونے تو مجھے ایک بات چھوٹی سی یاد آئی ہے میں دل کرتا ہے میں وہ سنا دوں حضرت سیدہ آمام آزم حنیفہ رفی اللہ تعالیٰ عنہ کے تین شرگے سے بڑے مشروع تھے ایک حضرت قاضی ہے وہ یوسف رحمت اللہ لہے ایک حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ لہے اور ایک حضرت امام زفر رحمت اللہ لہے یہ جو درمیان میں نام بھی ہے حضرت امام محمد بن حسن الشیبانی رحمت اللہ لہے یہ بڑے خورت صورت ہے ایک ہوتا ہے بیوٹی فول ایک دوسری ٹکلی ہوتی ہے مور بیوٹی فول ایک سفر لیٹی فول ٹکلی ہوتی ہے موسٹ بیوٹی فول اور وہ کیا بات ہے اور اتنے حسین سے ہی امام اعظم رحمت اللہ علیہ درست دیتے ہوئے ان کو آگر اپنے پاس آگر ہی بٹھاتے ہوئے ہیں پیچھے بطور تکوہ پیچھے بٹھاتے ہوئے ہیں اتنے بیوٹی فول ہوئی ہیں اچھا جیسے جوانی آئی ہے فوسن نکرا فوسن نکرا جب پوائنٹ ہی آئی فارغ تصیر ہو گئے ہیں امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے تھب کی دیر فرمایا بیٹے اب درست دیا کر لگا ہلکہ لگا لی اور اس میں حضرت امام شافعی رحمت اللہ اگر پڑھنے کے لیے آگے ہیں یعنی یہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے بھی شیخ ہیں استاذ ہیں پڑھ رہے ہیں کہ کافرہ عورت دروازے کے آگے سے گزری تو اس نے اندر دیکھا اس نے دیکھا وہ اس نے لوگوں کو باہر پہنچھا یہ اتنا خوبصورت اندر کون ہے جو بیٹھا ہوا ہے بولو سبحان اللہ یہ اندر کون ہے جو بیٹھا ہوا ہی تھے